بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے نام فیاض حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاض براغ کورس میں بنا رہا ہوں آج مٹن کڑھائی ہے اچھا دیکھیں مٹن کڑھائی کی میں نے پہلے بھی ریسنیاں دی ہوئی ہیں یہ ان سے ہٹ کے ہے الگ طریقے سے ہے تین کیجی میرے پاس یہ مٹن ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ میں نے کن مثالوں سے بنانی ہے اور کیسے بنانی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے بہت جلد تیار ہونے والا طریقہ ہے سب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہ تین کیجی مٹن ہے اس طریقے سے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے کارٹ لیا ہے یہ چربی کے ساتھ مٹن تھا میرے پاس بہت ہی پیارا اور خوبصورت مٹن ہے بارہ کیجی اس مٹن کے بکرے کا جو ہے نا وہ وزن تھا اچھا اب ہم نے کرنا چاہے دیکھیں میں نے پہلے ہی پانی کو چڑھا دیا تھا آپ کو پتا ہے میں پانی بھویل جب ہوتا ہے اس وقت میں گوشت اپنا ایڈ کرتا ہوں پہلے گوشت میں ایڈ نہیں کرتا یہ میرے پاس لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ایک گڑھا لسن کا تھا ایک ادرک کا تھا میں نے اس میں پانی ملا کے نا اس کو گرینڈ کر لیا تھا یہ اس لیے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے یہ اس کے اندر میں پانی کے ساتھ ایڈ کر دوں گا لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو چمچ چلاوں گا اس طریقے سے اس کو بھویل ہونے کے لیے میں چھوڑ دوں گا یہ جب بھویل ہوتا ہے پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ پانی ہمارا اب بھویل ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تین کیجی جو میرے پاس مٹن ہے نا میں یہ اس میں ایڈ کر دوں گا دیکھیں بڑا برتن میں نے لیا ہے بڑی کڑھائی لیا ہے آپ اس کو پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں بنے گی اس کو کٹ کے میں نے دھو کے فریج میں رکھا ہوا تھا گوشت آپ سترا گوشتا اب اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے دو پیاز لوں گا میں ان کو ہم نے ایک ایسے چھیل کے ہم نے ان کو دھو لینا ہے پیاز میں نے دیکھیں پیاز کو ہم نے اس طریقے سے کٹ دینا ہے تین کیجی مٹن ہے دو ادار ہم نے پیاز لیے ہیں بڑے سائز کے پیاز کاٹ کے میں ایسے بول میں ڈال دوں گا یہ پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اپنے کیجی میں نے لیے ہیں ٹماٹر دو ادار پیاز مان کیجی میرے پاس ٹماٹر تھے ایک کلو ان کو بھی میں اس طریقے سے یہ بھی ایسے ہم کٹ لیں گے زیادہ بریق کٹنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بریق کٹنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے اپنے ٹماٹر کو کٹ لینا ہے دیکھیں ٹماٹر ہمارے کٹ چکے ہیں یہ بھی میں اس بول میں ڈال دوں گا ٹماٹر بھی میں اپنے اس کے اندر ایڈ کر دوں گا گوشت کے ساتھ پیاز کے ساتھ اس طریقے سے اللہ رحمان الرحیم اچھا ٹماٹر ہم نے ڈال دیئے یہ میرے پاس پانچ سے چھ دانے ہری مرچ کے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا ثابت ہی ڈال دیں گے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اپنے مثالیں اس میں ایڈ کرنے ہیں اب دیکھیں یہ میرے پاس ہے اچار گوشت کا مثالہ یہ میرے پاس ہے کورما مثالہ یہ میرے پاس ہے کڑھائی گوشت کا مثالہ ہم نے کتنی کتنی مقدار میں ڈالنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ مثالیں ہیں میرے پاس دھڑا مرچ کشمیری لان مرچ یہ گرم مسالے کا پوڑ رہا ہے زیرا کالی مرچ نمک ہیلدی انہی مثالوں سے میں نے بنانا ہے لیکن وہ مقدار کتنی ڈال نہیں ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گا اپنا نمک ایک چمچ دو چمچ دو چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا آپ اپنے نمک پیسٹ کے حساب سے ڈالیے جتنا آپ کھاتے ہیں کیونکہ نمک کی کوئی حد نہیں ہوتی جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اتنا آپ ڈال سکتے ہیں اچھا دو چمچ میں اس میں بھار کے ڈالوں گا کشمیری لال مرچ پوڈر کے ایک چمچ اس میں میں ایڈ کروں گا دھڑا مرچ دیڑ چمچ میں ایڈ کروں گا آدھا چمچ میں زیرے کا ایڈ کروں گا ثابت زیرہ ثابت کٹا ہوا نہیں پیسا ہوا نہیں یہ میرے پاس دیکھیں کڑھائی گوشت کا مثالہ ہے یہ بازار سے دکان سے اچھے سٹور سے مل جاتا ہے کوئی بھی کمپنی کا آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یہ تین چمچے بھر کے میں اس میں ایڈ کروں گا کڑھائی گوشت مثالے کے تین چمچے دیڑ چمچہ میں اس میں ایڈ کروں گا کورما مثالہ دیڑ چمچ اس میں میں ڈالوں گا اچھار گوشت کا مثالہ ٹھیک ہے ایڈ میں نے ابھی تک اس میں ایڈ نہیں کیا ہے وہ میں نے آپ کو باد میں ایڈ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہے ایڈ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اب میں اس میں چلاوں گا چمچ ان مثالوں کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بھی مثالہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ان مثالوں کے علاوہ ہم نے کوئی بھی مثالہ ایڈ نہیں کرنا ہے نے تو کڑھائی بہت تیز ہو جائے گی کوئی گرم مسالہ نہیں جائے گا کوئی چیز اور اس میں نہیں جائے گی بس اب ہم نے جو ہے نا اس کو دیکھیں ما شاء اللہ گوشت کی آپ کنڈیشن دیکھیں اب ڈھکن بند کر کے اس کو کم سے کم میں بیس منٹ تک پکاؤں گا بیس منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن ہم چیک کریں گے کیا کنڈیشن ہے پھر اس کے حساب سے ہم آگے چلیں گے ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اچھا بیس منٹ میں آپ نے بیچ میں چیک کرنا ہے میرے پاس تو وہ ڈھکن جو ہے نا شیشے والا تھا مجھے نظر آ رہا تھا گوشت کا پانی ہے یا نہیں ہے اگر آپ کے پر اوپر شیشے والا ڈھکنی ہے کوئی دوسرا ڈھکن ہے تو بیچ میں چیک کر لینا ہے کیونکہ آپ کا پتہ نہیں ہو تو تیز ہے یا کم ہے فلیم اگر لو ہے تو پھر یہ نیچے نہیں لگے گا کیونکہ میں نے تین کلو گوشت میں ڈیرھ لٹر پانی پہلے ایڈ کیا تھا جو بوائل ہو رہا تھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ ما شاء اللہ یہ کنڈیشن ہمارے گوشت کی ہو چکی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے ابھی مزید اور بھی چمچ چلائیں گے پہلے تاکہ یہ تماٹر وغیرہ اس میں کوئی چیز ہے نا تو وہ بالکل ختم ہو جائے پیاز جو ہے نا اس میں چمچ چلانے سے ایسا ہوتا ہے جو پیاز اور تماٹ رہتے ہیں نا گوشت کے ساتھ لگتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر تھوڑے بہت بچے ہوئے ہوتے ہیں نا ایسے چمچ چلانے سے اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے یہ ایسے میں چلا رہا ہوں نا دیکھیں گوشت ہمارا اتنا گلہ ہوا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے ہاں گوشت اگر زیادہ گلہ ہوا ہے تو پھر آپ چمچ تھوڑا احتیاط سے چلائیں تاکہ گوشت ہمارا کچرہ نہیں ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ لکھ آ چکا ہے لیکن اس کو مزید ہم نے اور بھی پکانا ہے کیونکہ اس کا پانی ہم نے بالکل خوشک کر لینا ہے بالکل آسان سی کڑھائی ہے اور یقین جانے دوسری سب کڑھائیوں کا یہ ریکارڈ دوڑ دے گی یہ میں نے پہلی بار نہیں میں نے پتنی دو سو بار اس کو بنا کر ٹرائی کیا ہے دو سو بار بنائی ہے اور جس کو بھی بنا کر دیئے انہوں نے تریف ہی کی ہے تو میں نے کہا یہ ریسپی میں آپ سے شیئر کروں دیکھیں ماشاءاللہ اب مزید ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا خوشک ہو جائے پھر ہم اس میں ایل اینڈ کریں گے اچھا ایل کا طریقہ یہ ہے ایل کا طریقہ یہ ہے دیکھیں ہم نے خلیم کوہن کرنا ہے یہ ایل میں نے ڈالا ہے اس میں چھ سو گرام میرے پاس ایل ہے اس کو ہم نے فل کڑک گرم کر لے رہا ہے اگر گھی ہے تو زیادہ گرم کرنا ہے ایل کو ہم نے بلکل گرم کر لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں اس کو گرم کرنا ہے میں پھر پھر بار بار زور دے کے اس لئے کہہ رہا ہوں کچھا ایل آپ نہیں ڈال دیجئے گا اس کو پہلے پکائیے گا اگر دیسی گھی ہے تو اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں وہ آپ ایسے ڈال سکتے ہیں لیکن دوسرا کوئی بھی ایل آپ ڈال رہے ہیں گھی ڈال رہے ہیں تو اس کو پھلکل آپ نے پھلک پکانا ہے لیکن تو گھی اس کے ساتھ ایسے ڈال دیں گے تو وہ پھر اس کی خوشبو رہ جائے گی ایسے اس کو ایل کو پکانا ہے جیسے میں پکا رہا ہوں لیکن فلیم میں نے نیچے چلائے ہوئے اس کو میں بلکل پکا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اب اپنے گوشت کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ مزید اس کو ہم نے پکانا ہے دو تین منٹ تاکہ ایل بھی ہمارا پھلک گرم ہو جائے اب میں نے ایل کا فلیم بھی بند کر دیا ہے تیل کا فلیم بھی بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر پانی بلکل ہمارا خوش کو چکا ہے دیکھیں پانی نہیں ہے خالی گریبی ہے ٹھیک ہے اب ایسے ہم نے اس کو رکھنا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا آئل دیکھیں اس طریقے سے ارام ارام کو ڈالنا ہے ایک دم آپ نے نہیں ڈال دینا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسے ارام ارام سے ارام ارام سے آپ نے اپنا آئل ایل کرنا ہے چیک کرنی جئے گا اگر تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو پھر نہیں ڈالیں چیک کم ڈال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جانے جتنی میند سے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں ایسے کوئی بھی نہیں بتائے گا بالکل اریجنال طریقے سے دیکھیں آپ گریبی دیکھیں یہ چیک کریں آپ گریبی خالی چیک کریں دھکن بند کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے یہ شیشے کا ڈکن ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اگر آپ کے پاس دوسرا ڈکن ہے تو ٹائم سے پہلے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بیچ میں ایک بار آپ چیک کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ نیچے لگ جائے پھر آپ کہیں کہ ہمیں تو فیاض بھئی نے پانچ منٹ کا بتایا نہیں ایسے نہیں کرنا ہے ماشاءاللہ پانچ منٹ ہو سکے ہیں اب ہم اپنا گوشٹ چیک کر لیں کہ گوشٹ کی کیا کنڈیشن ہے گوشٹ گلہ ہے یا نہیں اچھا دیکھیں گوشٹ چیک میں اس طریقے دیکھ رہا ہوں کیونکہ گرم گرم بوٹی ہے میں نے اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالا ہے بول کے اندر بوٹی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب گوشٹ چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھوڑی سی قصب رہتی ہے لیکن وہ جب میں بھنائی کر رہا ہوں اس میں یہ گل جائے گا گوشٹ ہمارا ماشاءاللہ زبردہ ٹھیک ہے ایسے یہ جب ہم اس کی ابھی بھنائی ہم نے کرنی ہے ایسے اتار نہیں دینا ہے گوما پھر آ کے دکھا کے نا 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 اس کو ابھی ہم نے بھوننا ہے اچھے طریقے سے پھر جا کے اس کا ٹیسٹ نکلے گا لیکن ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اب اس میں میں ڈالوں گا ایک پاؤ دہی آخر میں ایک پاؤ دہی ایک کریں جمچ سوکھا دھنیا پسا ہوا آخر میں بہترہ دھنیا چلائیں گے ہم چمچ دھٹن بند کر کے مزید اس کو میں تین سے چار منٹ تک پکاؤں گا ماشاءاللہ چار دہنے ہری میرچ کٹی ہوئی یہ کرنے سے جو ہے نا تپڑے خراب ہوتے ہیں اب اپرن پہن کے ایسی چیزیں بنایا کریں اور میں لگاؤں گا ادرک اس طریقے سے کٹی ہوئی دھٹن میں اس کا کر دوں گا بند آپ کو اب میں دکھاتا ہوں پھوڑی دیر بعد اس کا لگ بسم اللہ رحماند الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں دھکا ہم نے اپنا اتار دیا ہے سنٹر پہ لگائیں گے ہم ایسے ہرہ دھنیا رحماند الرحیم جی ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مطن کڑھائی بلکل بھی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میرے اس مطن کڑھائی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملنے کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ کو بہت جلد ملتی رہے اور کومنٹ سیشن میں بھی ناظرین بتایا کریں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں شکریہ اللہ حافظ